اسلام علیکم محسس دوستوں آپ کو پتا ہے کہ نیشنل سیمی کی جو ایپ ہے وہ آ چکی ہے اور آج کل اسی کی چرچیں ہیں بہت سارے لوگ کو اس ایپ کے حوالے سے کچھ مسائل کرنا پڑ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو ویڈیو بنا کے آگاہ کر دوں کہ اگر آپ کے پاس بھی کچھ اس طرح سے مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کو آسانی سے کیسے چاہے وہ حل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ایسی چیز جو آپ کو ویڈیو دیکھنے سے ہی پتا چلے گی اور جس کی وجہ سے آپ کافی بڑی پریشانی سے بھی بچ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہی یہ ایپ لانچ کی گئی ہے تو ویورز جو سب سے پہلے جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس اوٹی پی نہیں جا پا رہا ہے جب آپ اکاؤنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا جو نمبر وہاں پہ ریجسٹر ہوتا ہے اس پہ ایک اوٹی پی چاہتا ہے اب وہ اوٹی پی نہیں جا پا رہا ہے اور خاص کر یہ مسئلہ آ رہا ہے جو جیز کے سارے فینے جن کی سم جیز کی تھی وہ وہاں پہ نمبر انہوں نے درج کروایا تو ان کے نمبر پہ اوٹی پی نہیں جا پا رہا ہے تو ایٹی پی کا یہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ مسئلہ آ رہا ہے تو پریشان بلکل نہیں ہونا ہے اس حوالے سے جو ان کی ایک ٹویٹ بھی آ چکی ہے کہ اس مسئلہ پہ ہم کام کر رہے ہیں مزید ایک یا دو دن کے اندر میکسیمم یہ کام جائے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا تو پریشان بلکل نہیں ہونا کہ پتہ نہیں ہمارے سیم نہیں ٹھیک ہیں یا کوئی مسئلہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اور دوسرا مسئلہ اسی اوٹی پی کے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اوٹی پی کو بار بار سینڈ کر رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اب اس میں کیا آنے والا ہے کہ ان کا جو اوٹی پی بار بار سینڈ کریں گے تو وہ ان کا جو یوزر ہے وہ لاک ہو جائے گا اب وہ اس اکاؤنٹ پہ دوبارہ اکاؤنٹ اس نمبر پہ دوبارہ اکاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس پہ لاغن کر رہے ہیں جب بھی وہ کرتے ہیں لاغن کرتے ہیں تو یوزر لاک آ جاتا ہے اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ لاک ہو جاتا ہے کہ آپ بار بار اوٹی پی کو جرنیٹ کرتے ہیں اوٹی پی آپ کی نمبر تک پہنچتا نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مسئلہ پیچھ جار ہے تو آپ بار بار کوشش کریں گے اور لہذا ہمیں آپ کا جو یوزر ہے وہ لاک ہو جائے گا ایسی صورت میں پریشانی تو ہے لیکن مسئلہ حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو برانچ میں جانا ہوگا ان کی ہیلپ لائن پہ آپ کال کر کے آپ برانچ والے بندے سے بات کروا دیجئے گا اگر برانچ والے بندے کو نہیں پتا اگر اس کو پتا ہوگا تو وہ خود اس کو حل کر لے گا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ کو جہاں وہ ڈیلیٹ کرے گا آپ سے اور دوبارہ جہاں وہ آپ کی پروفائل کریٹ کرے گا تو پھر آپ نے دوبارہ ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تب جا کے آپ کا جو وہ یوزر لاک والا آپشن ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے گا تو جو لوگ بار بار اوٹی پی کو جنریٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں وہ ایسا نہ کریں دروائز آپ کو پھر برانچ کا چکر کاٹنا پڑے گا جو کہ آپ بلکل نہیں چاہیں گے تیسرا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوشش لوگوں کی جو ڈیٹ آف برت ہے وہ صرف ایئر لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ نہ منت نہ اس منت کی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے اب ایسے میں آپ کو پتا ہے جب ایپ پہ اکاؤنٹ آپ کریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پوری جو ڈیٹ آف برت ہے آپ کی ماں اس کے علاوہ ڈیٹ اور سال وہ آپ لوگ نے تینوں چیزیں لکھنی ہوتی ہیں تو آپ کے ایڈے کارٹ پر صرف ایک ہی چیز لکھ ہوئے ہیں ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے جب بینک کا نمائندہ جو بھی سوری کوئی بچیس کا نمائندہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے جو فرسٹ منت کی فرسٹ دیٹ لے کے انٹر کر دیتے ہیں لیکن ڈیپینڈ آپ یہ کرتا ہے کہ اس بندے نے آپ کی جو ڈیٹ آف برت ہے وہ کس منت کی اور کون سی ڈیٹ جا وہ سیف کی ہے آپ ایسے دکھا لگا کے ٹرائی کر سکتے ہیں یکم جنوری کی پہلی ڈیٹ لگا کے ٹرائی کر لیں اگر نہیں ہوتا تو آپ دوسرا کوئی منت لگا کے ٹرائی کر لیں دوسرا تیسرا منت کی پہلی ڈیٹ لگائیں دوسرا منت لگائیں تو ایسے کچھ ٹرائی آپ کر سکتے ہیں اپنی ذرف سے لیکن اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کو برانچ جانا پڑے گا اور وہاں پہ جا کے آپ وہاں پہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ میری جو اگزیکٹ ڈیٹ آف بڑھتے ہیں وہ وہاں پہ کیا انٹر کی گئی ہے تاکہ میں صحیح انٹر کر کے اپنا اکاؤنٹ جا وہ کریٹ کر سکوں چوتھا بڑا مسئلہ جو کہ کافی کامینٹس ہیں اس حوالے سے کہ جو انفرمیشن مس میچ کہ جو انفرمیشن ہے وہ مس میچ آ رہی ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ کی کوئی انفرمیشن جا ہے وہ صحیح طرح سے ایڈ نہیں ہو پائی ہے تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنے تمام سائٹیفکیٹس کو بینک لے جانا ہوگا اور وہاں پہ کنفرم کرنا ہوگا اگر وہاں پہ بھی سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر آپ حیل پلان پر کال کر کے ان سے کنفرم کروائیں کہ بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے برانچ سائٹ سے بھی کام ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ کو جب فردر آپ کے مسائل کو حل کر دیں گے تو یہ فیلال چار پانچ چیزیں تھیں جو کہ کافی سارے وہ ہمارے دوستوں کے ساتھ ہو رہی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ میرا بھی یوزر لاک ہو چکا ہے کیونکہ میں نے اپنا اکاؤنٹ تو کریئٹ کر لیا تھا لیکن جب میں نے دوسرے موبائل پہ لاغن کرنے کی کوشش کی تو میرا بھی اوٹی پی نہیں جا پا رہا تھا کیونکہ میرے بھی جیس کے نمبر پر بنا ہو گا تو میں نے جب بار 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 کوشش کی ہے میں نے کم مت کم پچی سے تیس بار کوشش کی ہے تو اس کے بعد جی یوزر لاک ہو چکا ہے تو اس کے لیے مجھے بھی صبح برانچ جانا پڑے گا اور جیسا ہی میرا اکاؤنٹ کریئٹ ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کو اس کے پر ویڈیو بنا کے بتاؤں گا کہ اس ایپ کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے اور کیا ہونا چاہیے تو اس بارے میں تفصیل سے بات ہوگی ابھی کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو اچھا لگا ہے ویڈیو تو ضرور لائک کیجئے بہن شکریہ